ہلو ویورز ڈیٹا سائنس کے اس کورس میں ہم پینڈاز کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم سیلیکشن ایلو سی اور آئی ایلو سی کے ذریعے سے کیسے کر سکتے ہیں ہم نے ایک ڈیٹا فریم بنا لیا اس ڈیٹا فریم کے اندر ہم نے ایک اے رینج دے دی سکسٹین تک اور یہ نم پائے کا ایک میتھڈ ہے اے رینج اور ری شیپنگ بھی اسی کے اندر آتی ہے اور اس کو ہم نے فور بائی فور میں توڑ دیا اگر ہم اس کو نم پائے کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کچھ الگ طریقے سے دیکھے گا اگر ہم نم پائے ایرے بنائیں اور اس کو ری شیپ کر دیں فور بائی فور میں تو وہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا پر نم پائے کے اندر ہم میں کہہ دیتا ہوں اے رینج سکسٹین تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس اے رینج کو اگر کال کیا جائے تو ہمارے پاس اے آر آر کچھ ایسا دیکھے گا کچھ ایسا دیکھے گا ففٹین تک اور اگر میں اس کو ری شیپ کر دوں میں کہوں اے آر آر ایس ایکولس ٹو نم پی ڈاٹ ری شیپ ری شیپ کس میں ری شیپ کر دوں فور کومہ فور میں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فور کومہ فور میں ہمارے پاس توڑ کر دے دینا چاہیے اس کو پر اگر ہم اس کو اے ری ون کے اندر شیپ کریں تو یہ ری شیپ نہیں ہو رہا یہاں پر ہم اس کو اگر یہاں پر ڈاٹ کر دیں ری شیپ کر دیں ہم اس کو ری شیپ اور یہاں پر ہم اس کو سکسٹین فور کومہ فور کر دیں یعنی فور بائی فور کے اے ری میں توڑ دوں تو اگر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایک سیل انسٹ کروالے تھے یہاں پر انسٹ اور سیل بلو تو اگر ہم اس ایرے کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ فور بائی فور میں ٹوٹ جائے گا تو اسی طرح کا کچھ کام جو ہے وہ ڈیٹا میں بھی کیا گیا کہ ڈیٹا کو بھی فور بائی فور میں ٹوڑ دیا گیا فور بائی فور کے میٹرکس کے اندر تو یہاں پر ہم نے اوہائیو کولاراڈو اوت اور نیو آرک جو ہے وہ ہم نے انڈکس کے نیم لے لیے اور یہاں پر ہم نے کالن لے لیے ون ٹو ٹری فور اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کولاراڈو کے اندر ٹو اور ٹری ٹو اور ٹری کولاراڈو کے اندر ہمارے پاس کیا ہوں گی ویلیوز کولاراڈو کے اندر ٹو کی ویلیو ہمارے پاس ہوگی 5 اور 3 کی ویلیو ہمارے پاس ہوگی 6 تو اس نے یہ ویلیوز ہمیں ریٹرن کروا دی اسی طرح اگر ہم ILOC کرے تو ہمارے پاس 2 یعنی کہ ہمارے پاس جو 2 کا ہمارے پاس انڈیکس ہے 2 انڈیکس پہ ہمارے پاس ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سی 3,03 ہمارے پاس کون سی ہوگی 4 ویلیو ہوگی 3 کی یعنی کہ 11 پہلی ویلیو 4 کی آئے گی 11 اور ہمارے پاس 0 یعنی کہ 1 اوڈ کے اندر 0 یعنی کہ 1 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 8 تو یہاں پر ہمارے پاس 8 آگئی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمارے پاس 1 کی ویلیو اب 1 ہمارے پاس کیا ہے 1 ہمارے پاس ہے 2 تو اوڈ کے اندر 2 کی ویلیو ہمارے پاس 9 ہے تو اس نے لوکیٹ کر کے ہمیں بتا دی کہ اس کی ویلیو اس طرح سے یہ ہے اب 1,2 یعنی کہ کولوراڈو اور اوڈ 1,2 یعنی کہ کولوراڈو اور اوڈ ہمارے پاس جو تھا اس کے اندر تو ہمارے پاس 1,2 ہو گیا تو اس کے اندر 3,0,1 یعنی کہ اس کی ویلیوز جو ہمارے پاس کولوراڈو اور اوڈ کے اندر 3 کی ویلیو ہے 7 ہمارے پاس 4 کولم کی اور یہاں یہ دکھا بھی رہا ہے کہ 4 کولم کے اندر ہمارے پاس ویلیو ہے اور یعنی کہ 0 0 انڈیکس پہ ہمارے پاس کیا تھا یہاں پر ہمارے کولوراڈو یہ کولوراڈو کے اندر 0 انڈیکس پہ یہاں پر یعنی کہ 4 تھا تو ہمارے پاس یہ 4 آگئی اسی طرح 1 انڈیکس یعنی کہ 2 کولم پہ ہمارے پاس کیا تھا 5 تھا تو یہ as it is 5 آگئی اوڈ کے لیے بھی اس نے اسی طرح ورک کیا اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک سلائسنگ کی فارم میں ڈیٹا کہ اگر ہمارے پاس سلائسنگ بنی ہوئی ہے تو سلائسنگ میں کس طرح سے کام کریں گے ہمارے پاس اوڈ کے آگے والے کو سب کو لے لو اور اوڈ تک انڈ کر دو یعنی کہ ہمارا نی آرک کا ڈیٹا ہم نے نہیں لیا ہم کیا کہیں گے اوڈ سے پہلے والے سارے لے لو اور کس کولم کے لے لو 2 کولم کے لے لو تو سیکنڈ کولم میں ہمارے پاس 1, 5 اور 9 ویلیوز ہوں گی یہ 1, 5 اور 9 اس نے اٹھا کر دے دی کس کولم کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں 2 کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ تھی ہمارے پاس کہ ہم ڈیٹا ایکسٹرائٹ کیسے کر سکتے ہیں اسپیسیفک ڈیٹا اگر ہمیں چاہیے ہو تو ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں لو سی کے ذریعے سے ڈیٹا سائنس کے اس کورس میں آج ہم دیکھیں گے کہ اپلیکیشن اور میپنگ کی کیا ضرورت ہوتی ہے میپنگ ہمارے پاس چیز بچتی ہے وہ ہماری فنکشنل میپنگ ہوتی ہے اب ہم کیا کریں گے رینڈم کی لیوری ایمپورٹ کروا کر رینڈم کے اندر نم پائے گا 4 rows اور 3 columns لے لیں گے اور اس کے اندر ایک list لے لیں گے جس کو ایک نمبر لیا ہم نے اس کو نام دے دیا list کا جب یہ list ہو گئے تو یہ separately save ہو گئے بی ڈی اور ای اب انڈیکس دے دیا ہم نے اوٹھ اوہیو ٹیکسس اوریگون یہ ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں امریکہ کے ان کے نیمز دے دیا ہم نے یہ ہمارے پاس کیا ہو گئے کہ ہمارے جو ہے وہ انڈیکس ہو گئے اور یہ column نیمز ہو گئے اب ہم اگر فریم کو دیکھیں تو ہمارے پاس abs یعنی جو negative values تھی ان کو absolute کر دیا یعنی کہ ان کی negative values کو ہٹا لیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ f lambda x column ایک lambda اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی function کا نام نہیں دینا چاہے تو ہم اس کو lambda سے declare کر لیتے ہیں اور x اور maximum میں سے minimum نکال دو یعنی x کا جو max ہے اس کے minimum جو x کے اندر ہے اس کو max کو minimum کے ساتھ نکال کے frame کے اوپر apply کر دو تو ہمارے اس column کا b column کا جو ہمارے پاس تھا کیا ہمارے پاس جو b column کے اندر تھا وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس b column کا جو minimum اور maximum کا minus ہے وہ ہمارے پاس یہاں آ جائے گا اس کا map تو ہم اگر یہی چیز اسی طرح b کے لئے e کے لئے اور اگر ہم یہ columns جو apply کر دیں تو ہمارے columns یعنی کہ جتنے بھی columns تھے ان کا ہمارے پاس جو maximum اور minimum آ جائے گا وہ access اگر column کے ذریعے سے لیں تو وہ اس طرح سے لے گا ہمارے پاس اس کا جو maximum minus minimum آئے گا وہ ہمارے پاس یہاں given ہے اب اسی طرح جو اس raw کا given ہے وہ یہاں given ہے اگر ہم اس کو function بنا لیں تو function میں اس کو return کرا دیں گے اس کی series کو maximum اور minimum اور یہاں پر اس کو index کا نام دے دیں گے اور max اور minimum ہمارے پاس پورے ہمارے frame اور یہاں پر یہ values جو ہیں یہ maximum ہیں thank you so much for watching this video